سواگت ہے آپ سبھی کا پوری خبر میں نمشکر آپ کے ساتھ میں ہوں انکش پاچ پی بلٹن کے شروعات کرتے ہیں مکی منتری شیوراہ سنگھ چوہان عمر کنٹک پہنچوے جہاں انہوں نے اپنی پتنی سادنہ سنگھ کے ساتھ ماں نرمدہ کی آرتی کی نرمدہ جہنتی کے موقع پر یہاں بھوے کارکرم ایجد کیا گیا تھا اس موقع پر مکی منتری شیوراہ سنگھ چوہان نے کہا ماں نرمدہ کو سچ بنایا رکھنے میں کوئی کٹھور قدم لینا پڑا تو میں لوں گا انہوں نے کہا کہ نرمدہ میں جل آنے کے جو ستروت ہیں ان کا جنہوں دھار کیا جائے گا اس کے لئے پانچ کروڑ کی دھن راشی سوی کرت کی گئی ساتھی انہوں نے لوگوں کو سنکلپ دلایا وہ نرمدہ میں گندگی نہیں جانے دیں گے از دوران سیم شبراج نے ایک سال تک ہر دن ایک پیڑ لگانے کا سنکلپ لیا اور کہا دن کی شروعات پانچ کریں گے ساتھی امر کنٹک شیطر کے ہر گھر کو سیوریز ٹریٹمنٹ پلانٹ سے جوڑا جائے گا تاکہ نرمدہ میں گندگی نہ جائے کہتے تو خوب ہے ہماری ماں ہے بھئی اگوٹ خلافت ہے ہم ریبا ماں کے سیدس ہیں ریبا تک پر بھون دھرا کا رام بھجن کا یہ ہی چڑھا کا لیکن ایک پار ہم نے بھی دیکھیں اسی پوزتر امریکن کا شکریٹ میں جہاں سے اوڑا میں ماں کا کتنی گندگی ریبا بھئی اگوڑا میں ملتی ہے کہ ہم مستردائی نہیں ہیں کہ ہم دوسی نہیں ہیں میں سنگروں سے بھی چاہتنا کرنا چاہتا ہوں سماس کے سنگر پہونا پڑے آج ماں نے بلایا ہم امریکنٹک آئے امریکنٹک مجھے چاہے کریں کوڑی مل مونتر ریبا ملیاتی گود میں نہیں جائے گا اُدھے ہم مستردائی نہیں جائے امریکنٹک نے بھواسی ہے ان کے ہر دھر کو سیویز ٹریٹمنٹ پلانٹ کی بھورا جائے سی ایم شیورا سنگھ چوہان انیس فروری کو ہشنگ آباد جائیں گے جہاں نرمدہ جوانتی پر سی ایم نرمدہ گھاٹ پر پوجہ ارچن کریں گے وہیں ہشنگ آباد کریکٹر نے کاریکنٹک کی تیاریوں کا جائزہ لیا اور ادھیکاریوں کو ضروری دشاہ نردیش بھی دیئے کیندری گریہ منتری امیت شاہ دو دیوسی پشن منگال کے دورے پر ہیں ستوران شاہ نے وشال جن سباہ کو سمبودت کیا اس کے بعد گریہ منتری نے ایک شرن آرتی پریوار کے گھر لنچ بھی کیا شاہ کے ساتھ بی جی پی کے راشتری مہا سچوک کلاش وی جی برگی بھی موجود رہے سیدھی میں ہوئے بس حادثے کے بعد آٹی اور ویبھاگ کا عملہ ایکٹیف ہو چکا ہے ڈپٹی کمیشنر ایک اے سنگھ کی اپستیتی میں ریوہ آٹی اور منیش تیپاٹری نے سبھی بسوں کی چیکنگ کی وہیں ستر بسوں پر چالانی کاروائی کی گئی اور بس کے ضروری دستاویزوں کو کھنگالا گیا وہیں ایک بس کا پرمیٹ بھی نرس کیا گیا ہے بتا دیں کہ سی ایم شراج نے گھٹنا کے بعد سیدھی پریشاسن کو الٹ رہنے کو کہا تھا ریوہ میں کانگریس نے نکائے شناو کی تیاریاں شروع کر دی ہیں از دوران مہنگائی کے خلاف مہلہ کانگریس نے دھرنا پردرشن کیا اور چوراہے پر چورا رکھ کر روٹی سبزی بنائی ساتھی سرکار کے خلاف جم کر نارے بازی کی گئی مہنگائی کم کرنے کی مانگ انہوں نے کی دادے کی نکائے چنان نزدیک ہیں اور کانگریس کوئی بھی مددہ چھوڑنا نہیں چاہتی ہے اتر پردیش کے لکھیم پور کھیری میں کانگریس عام جنتہ اور کسانوں سے سیدھا سمباد اسطحبت کرنے ایک ابھیان چلا رہی ہے اس کو لیکر کانگریس بھون میں میڈیا ویباگ کی وائس چیئرمین پنکھڑی پاتھک نے پترکاروں سے سرچا کی جس میں انہوں نے بتایا کانگریس اب تک کا سب سے بڑا سوشل میڈیا ابھیان چلائے گی اس ابھیان میں لگاتار لوگوں کو جوڑنے کا کام کیا جائے گا دوسری طرف یو پی کی کانون ویوستہ پر سوال اٹھایا اور کہا یو پی کی کانون ویوستہ بچ سے بہتر ہے مہلائیں اور چھاترائیں سرکشت نہیں ہیں اس پر سرکار صرف لیپا پوتی کر رہی میڈیا سے لوگوں کو جوڑنے کا ہم لگاتار آم جنتا کو چھاتروں کو کسانوں کو اپنا منچ دیتے رہتے ہیں تاکہ وہ اپنی بات سوشل میڈیا پر رکھ سکیں اور اس ابھیان کے مادھیم سے ہمیں امید ہے کہ لاکھوں لوگ ہمارے ابھیان سے جڑیں گے اور سیدھا کانگریس پارٹی سے سموات ستھاپت کر سکیں ان دور میں سیٹ اپ باکس کے نام پر دھوکہ دھڑی کرنے والے آروپی کو پولس نے دھرد ابوشوہ ہے ایمائی جی پولس نے آروپی ہتیش رگوونچی کو گرفتار کر لیا ہے وہیں تین آروپی ابھی بھی فرار ہیں چار آروپیوں پر چار سو چھے چار سو بیس ایک سو بیس بھی دھارا کے تحت معاملہ درش کیا گیا ہے ماشترمائن ہتیش رگوونچی سورشتیواری اور دو ان کے خلاف معاملہ درش کیا گیا آروپی نے ایک کروڑ سے زیادہ کی دھوکہ دڑی کی تھی مدہ جارہ کی اتیش پہلے بھی جالسازی کے معاملوں میں گرفتار ہو چکا ہے ایمائی جی تھانے میں ایک پرکن درش کیا گیا تھا جس میں آروپی کے برد چار سو بیس اور بھی اندھے دھاراوں میں پرکن پر جیبد ہے جہاں چپران پرکن قائم ہوا تھا اور اس میں ساکش پائیانے پر آروپی کو گرفتار کیا گیا ہے کس طرح کی دھوکہ دڑی کیا گیا ہے یہ کیبل بیوسائی سے سمبندت آپسی پرتیس پردہ میں کچھ کانٹریکٹ کیا تھا جس میں ان کے دوارا دھوکہ دڑی کی گئی تھی اور اسی پر اسے اپراد پنجیبت کیا گیا ہاں ابھی مکہ آروپی کو گرفتار کیا گیا ہے باقی ابھی بیوشناس میں کی جاری گیا مدھر پردیش میں بھوم آفیاوں کے خلاف اب تک کی سب سے بڑی کاروائی ان دور میں ہوئی ہے زلہ پرشاستان اور پولس کی سنک کاروائی میں تین ہزار دو سو پچاس کروڑ کی زمین بھوم آفیاوں سے مقتقر آئے گئی ان زمینوں پر دو دشک سے بھوم آفیا کابز تھے گرن ارمان سوسائیٹیاں بنا کر پلوٹ کاٹے گئے اور ایک ہی پلوٹ کئی لوگوں کو بیچے گئے اس کے شکریت پرشاستان کے پاس پہنچی تھی ان بھوم آفیاوں سے مقتقر آئے گئی زمین پندرہ سو لوگوں کو ملے گی کھجرانہ اور ایمائی جی پلوستانوں میں کھکیات بھوم آفیا دیپک جین اور دلیف سی سو دیا سہیت دیپک مدہ سہیت ایک درزن سیدک کے دھوکہ دھڑی کے ماملے اس پر درچ کیے گئے اوچین شہر میں لگتار پولس پرشاستان بھوم آفیاوں کے خلاف کاروائی کر رہا ہے اسی کھڑی میں پواشاک شیطر کے کھکیات اپرادھی آکاش جس پر کئی تھانوں میں تیس سے ادھک اپرادھک ماملے درچیں پرشاستان نے اس کے آوید نربان کو جے سی بی سے ہٹایا بھوم آفیاوں کے اگینس میں لگاتار پردیش میں و مجین میں بھی کاروائی لگاتار جاری ہے اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے آکاش بڑے تھانہ پواشا میں یہ کنڈا ہے جس کے بیروت تو لگ بھک تیس اپنہ پنجیبت ہے اینے سے بھی اس کا کیا جا چکا ہے جس کے اندر چوری ہے اڑی باجی ہے گھر میں گھسکر مار پیٹ ہے پورے ہی تھانہ چھیتر میں اس نے آتنک فیلا رکھا تھا آج اس کے عوید نرمان کو نگر نگم دوارہ دھست کیا جا رہا ہے جس میں بلس پرشاستان لائن آرڈر کے لیے تھے نرسنگ پور میں نرماندہ ندیس سے عوید اتخنن جواری ہے کھنن کا ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وارل ہوا ہے ویڈیو سامنے آنے کے بعد زرہ پرشاستان کھنن روکنے میں ناکام ہے گیز سیلنڈروں کی بڑتی قیمتوں کو لے کر مہلا کانگریس نے انوکھا پردرشن کیا بھوپال میں کارکرتاؤں نے سیلنڈر کی ارثی نکال کر ویرو جتایا بھوپال کے روشن پورا چوراہے پر پردرشن کیا گیا تھا جس میں پور منتری پی سی شرما بھی موجود تھے سیلنڈر اور تیس پہتیس روپے میں دیں گے ڈیزل پیٹرول انٹرنیشنل مارکٹ اسے میں بہت آئی تھا آج سب سے کم انکہون انکہون ڈالر پر بیدل ہے اور یہ پیٹرولیم پداز جتے بھی ہیں یہ آڈانی آڈوانی جورن کرتے ہیں آڈانی آمنادھی کو باہدہ دینے کے لیے چاہے سیلنڈر ہو چاہے ڈیزل پیٹرول میں اس کے بھاو موجود سرکار بڑھا رہی ہے اور سیلنڈر سرکار بیٹ ٹیکس لگاتار بڑھا رہی ہے ایک ساڑھے تین روپے اور ایک پرسنڈ پر رکھتے ہیں اس لیے آرتھی نکل گئی ان ناؤں میں نابالک بھوا بھتیجوی کی شروعاتی پوشٹ مارٹم ریپورٹ آ چکی ہے پوشٹ مارٹم میں زہلہ پدازت ملانے کی پوشٹی ہوئی پوشٹ مارٹم ریپورٹ کی مطابق شریر میں زہلہ پدازت کی موجودگی ملی ہے حالان کی کہنا مشکل ہے آخر یہ زہلہ پدازت کس پرکار کا ہے ایس بیج کانپور کے ایک اسپطال میں بھرتی ایک اور بھتیجی کی حالت نازک ہے اب بھوا اور بھتیجی کے شریر سے ملے زہر کو لیب میں جانچ کے لیے بھیجا جا رہا ہے اور نام پولز زہر کے پرکار کے بارے میں پتہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے ایس او جی کی دس تیموں کا گٹھن کیا گیا ہے ساتھی لڑکیوں کے پریشن اور گرامنوں سے پوشتا اچھا رہی اتر پردیش میں محلاؤں پیتیچا رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے سرکار سے پوچھنا چاہتا ہوں کہاں ہے آپ کا رومیو سکٹ کہاں ہے آپ کا شکتی مشن چاہے وہ ہترس کی گھٹنا ہو یا بدایوں کی گھٹنا ہو انہوں کی ہو پھر انہوں میں ہوئی اب پھر انہوں میں گھٹنا گھٹی کی دو بچیوں کی ہتیا کر دی گئی اور ایک بچی جندگی موت سے ہسپٹل میں جوج رہی ہے میں سرکار سے پوچھنا چاہتا ہوں سرکار کس کو ٹھوک رہے ہیں آپ کس کو ٹھوک رہے ہیں آپ رات تو دن رات یہاں پہ اپرادی اپراد کرتے چلے جا رہے ہیں پھر ٹھوک کس کو رہے ہیں یہ بڑا سوال ہے سرکار سے آج ناو کی گھٹنا نے پھر ایک بار ہم کو آپ کو سب کو پورے پردیش کو سرمسار کر دیا ہے اور یہ اب تو تیم ہو گیا ہے کہ پچھڑے دلیت سماج کی بیٹیاں کتائی سرچھت نہیں ہیں اتر پردیش میں جنگل راج ہے اتر پردیش میں کسی بھی بیٹی کی عجت عبرو کوئی لوٹ سکتا ہے اس کی جان اتنی سستی ہو گئی ہے اور انہوں کی پولیس لگاتار اس گھٹنا کو دبانا چاہتی ہے جس طریقے سے دو بیٹیوں کی ڈیڈ باڈی کو انہوں پولیس جیپ میں ڈال کر کے لے گئی آنن پھانن میں پریوار بلک رہا ہے رو رہا ہے اس کی کوئی سن نہیں رہا ہے پریوار کو ہی دھمکایا جارہا پریوار کو ہی سمجھایا جارہا ہمیں آسنکہ ہے کہ انہوں کی گھٹنا کو بیجیپی سرکار اور انہوں کی پولیس ہاتھ رج یسی گھٹنا نہ بنا دے تو ہماری سرکار سے مانگ ہے کہ دونوں بیٹیوں کی جو پوش مادم ہو ایک پینل بنا کر کے پوش مادم ہو اور اس گھٹنا کی جانچ الگ ٹیم کرے کانون ویوستہ پہ بھی بیپکش گھیر رہی کل انہوں کی گھٹنا ہوئی دو بچیوں کی موت ہوئی ایک بچی ابھی زندگی اور موت سے لڑا رہی کیا کہنا چاہے نہیں یہ گھٹنا دربا کے پونڈ تھی اور جو دوسی ہیں وہ پکڑے جائیں گے اور جو بچیاں نہیں رہیں ان کو میں بینمر سردھانجری ارپیت کرتا ہوں اور جس بچی کا علاج چل رہا ہے وہ جلدی جلدی سوست ہو ایسا بھگوان سے پراتھنا کرتا بلکل یہ میں دنے کے سو پرسند موریہ جی تھے جن کا صاحب کہنا تھا کہ جو دوسی ہیں وہ پکڑے جائیں گے اور جو بھی کانون وستہ ہوگی اس کو درست کری جائے کیمرمن صندیق کے ساتھ سائی صدقی ڈین این نیوز لکھنو اور ان دور میں ستر کلو ایم ڈی ڈرگ ماملے میں پولس چھبیس آروپیوں کو گرفتار کر چکی ہے دیرات پولس نے ایک اور آروپی کو حراست میں لیا ہے کرائم راج نے شاہد کو کوٹ پریسر میں کل شام کو حراست میں لیا تھا اور اس کی تلاش پولس ایک مہنے سے کر رہی تھی دی آئی جی منیش کپولیہ نے بتایا کہ پترکارتہ کی آر میں شاہد نے قریب ایک کلو سے زیادہ ایم ڈی ڈرگس بیچنے کا کام کیا تھا یہ جو ڈرگس کا کاروبار یہاں چلا ہے اس پہ سخت کاروائی کی جا رہی ہے اور اس کو پوری طرح سے سماعت کرنے کا پریاس ہے اس ڈرگ کانڈ میں اور اس اپراد میں جن جن کے سندپتتہ پائی جا رہی ہے ان کے ورد سکشم دھاراؤں میں کاروائی کی جا رہی ہے اسی کرم میں شاہد نام کے ایک شخص کو ابھی حراسط میں لیا گیا ہے ان کا انوالمنٹ اس پورے اپراد میں رہا ہے ان سے پوچھتاچ کر اگریم کروائی کی جائی ہے اور ان دور کی خجرانہ پولس نے سونے گھروں کو نشانہ بنانے والے تین چوروں کو گرفتار کیا ہے ان کے پاس سے چوری کیے گئے زیورات بھی ضبط کیے گئے ہیں آروپی واردات کو انجام دینے سے پہلے ریکی کرتے اور اس کے بعد سونے مکانوں کو نشانہ بناتے فیلال سبھی پر آگے کی کاروائی جو آرہی ہے اگرانہ بھی جو ہے یوک جو نشا کرتے ہیں اور وہ اپنے نشے کی پورتی کے لیے چوری کرتے ہیں ایسے ہم نے گروہ کو پکڑا ہے جس میں کی تین آروپی ہیں شہاباز ناوید اور ایک اور کا جو ساتھی ہے ڈیویڈ کر کے اور یہ لوگ آپس میں چوری کا جو ان کا عدیش ہی تھا نشا پورتی کے لیے کرتے تھے ان سے ہم لوگوں نے سونے چاندی کے جو جے بھری ورامت کیے تھے اور ابھی یہ لوگ کہاں کس کو بیشتے تھے یا کہاں پہ نشا لے کے آتے اس کی بھی ہم لوگ جانکہ ہی لے گئے اور ان دور کے بان گنگا علاقے کے سپر کارڈور کے پاس نالے میں ایک یوک کے لاش ملی اس کے سوچنا لوگوں نے پولس کو دی جس کے بعد پولس اور ایف ایس ال کی ٹیم موقع پر پہنچی حالانکہ یوک کے شناک نہیں اپائی پولس کا کہنا مرتھر کے فوٹو سبھی تھانوں میں بھیج دیے گئے جلدی مرتھر کشناک تو جائے گی رہار پولس نے معاملہ درج کا ہتھیاروں کی تلاش شروع کر دی ان دور میں یوکتی کی فرضی آئی ڈی بنا کر اس کا دروپیو کرنے والے آروپی کو سائبر سیل نے پکڑا ہے دراصل ان دور میں رہ کر پڑھائی کرنے والی فریادی نے سائبر سیل میں آویدن دیا تھا کسی اجیت ویکتی نے اس کی فرضی فیس بک پروفائل بنا کر پریچیتوں کو فرنٹ ریقویشٹ بھیجی ہے جس کے بعد سائبر سیل نے یوک کا پتہ لگا کر اسے پکڑا اس پر آگے کی کاربائی جواری یہ فرضی فیس بک آئی ڈی کا معاملہ تھا ہسانگ آباد کا اور وہ لڑکی بھی ہسانگ آباد میں پڑھتی تھی ساتھ میں پڑھتی تھی دونوں اس کے فرجی فیس بک آئی ڈی لڑکے نے فوٹو نکال کے اس کا فوٹو اپلوڈ کر کے فرجی فیس بک آئی بنائی تھی جس سے وہ لڑکوں سے بات کر سکے نہیں ایسا کچھ نہیں تھا ایسا ان کا کچھ بھی نہیں ہے انہیں بتائے کہ ایسا ہمارا کچھ بھی نہیں ہے بس لڑکوں سے بات کرنے کے لیے اس نے لڑکی کے نام سے فرجی فیس بک آئی ڈی بنا لی دی اور اپنے لڑکوں اسکول کے بچوں سے لڑکوں سے چیکنے اٹھیں کرتا رہا تھا ایسا کچھ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں کیا اس میں ہاں اس کو نوٹس دیا ہے سات سال سے کم کی سجا ہے تو اس کو چھہ سٹھ سی میں اپراد قائم کیا تھا اس کو نوٹس تعمل کرایا ہے رامنگر ثانک شیطر کے مسماسی گاؤں میں یہ وقت نے پھاسی لگا کر خودکشی کر لی حالانکہ اس نے ایک ادم کی اٹھایا اس کا کارن اگیا تھے پریجنوں کا کہنا تھا مرتق دیپک کھانا کھا کر اپنے کمرے میں بیٹھا تھا اچانک کسی کا فون آنے پر وہ بات کرتے وہ باہر نکلا اور گھر کے پیچھے آنولے کے پیڑ پر رسی باندھ کر خودکشی کی سوچنا پر پہنچی پولس نے مرک قائم کر آگے کی کاروائی شروع کر دی خرگون پولس نے پانچ دنوں پہلے ہوئے اندھے قط کا کھلاسہ کرتے ہوئے آروپیوں کو گرفتار کر لیا مرتق کی پتنی نے اپنے پریمی اور اس کے دوست کے ساتھ مل کر پتی کو موت کی گھاٹ اتارا تھا ماملہ بشتان تھانک شریطرے سے نکل کر سامنے آگا پولس نے اس میں کاروائی کرتے ہوئے جانکاری جب جھٹائی اور اس کے بارے میں جانکاری لی تو اس میں یہ پتا چلا کہ اس کی مرتق جو تھا اس کی پتنی کے اسی کے بھائی چھے دیور جو تھا اس سے سمبند تھے اور انہی آوائیت سمبندوں کے چلتے اس نے مرتقہ نے اپنے دیور کے ساتھ مل کر اور دیور کا جو ایک دوست تھا ان تینوں نے مل کر اس کو نبتانے کا پلان بنایا اس کی پلان کے تارتمے میں انہوں نے جو گاؤں سیجلا تھا وہاں لے جا کر اس کو پہلے تو شراب پلائی جب یہ شراب کے نشے میں ہو گیا جب یہ وہاں سے لوٹ رہا تھا تو راستے میں میر گھاٹی آتے سمیں اس کو راستے میں روک کر دو لوگوں نے جو تھے اس کی پتنی اور دیور نے اس کے ساتھ مار پیٹ کرتے ہوئے گمشہ دوا کے اس کو کیا ہے اور تیسرے آدمی نہ ہے وہاں پہ اس کا دھیان رکھا گی کوئی وقتی جو ہے وہاں نہ آ جائے تو یہ تینوں نے مل کے اس پرکار سے اس گھٹنا کو انجام دیا پلس میں پوری کروائی کرتے ہوئے اس میں تینوں آر اوپوں میں گھٹنا کر لیا ہے اور ان کی گرفتاری کر کے ان کو جیل بھی جا جا رہا ہے پنہ کا برولی گاؤں نشہ مکت ہونے کے لیے جانا جاتا ہے جو پوری طرح نشہ مکت ہے اس گھاؤں کے لوگوں کی پیڑھیوں سے پرمپرا ہے یہاں شراب پینا جوا کھیلنا یا کوئی بھی نشہ کرنا اپراد مانا جاتا ہے لیکن یہ گھاؤں سرکار کی یوجناوں سے کوسو دور ہے نہ تو گھاؤں میں اچھی سرکیں ہیں نہ ہی سواسویدھائیں ساتھی چاروں اور گندگی کا امبار ہے ایک الیکٹر کا کہنا ہے لوگوں کی سمسیاؤں کو چاپا لگا کر سنا چوائے گا یہ بکرہ کھلا ہے میدان ہے سراو ہمارے یہاں پرانے سے سراو جیسے بجرگو لوگ تھے جیسے پیڑی چلی آئی چلی آ رہی ہے پہلے نہیں پیتے تھے آج بھی نہیں چل جائے گا جواں سکتا بجا رہا ہے نہیں نہیں کچھ نہیں سر کبھی نہیں چلا یہاں پھر جی سر پہلے سے مالی چل رہا تھا بجرگو جو ایسے نیم چالو کر دیا تھا آج وہ ہی جو ہے اسی حساب سے آج کے برطوان اسی میں چل رہے ہیں بچے لوگ جو آگی پیڑی چل رہی ہے اسی طرح چل رہی ہے بیقاس جو ہے یہاں پہ تو برساند کی سیجن بہت دکت ہوتی ہے آج گرمی ہے آج تو گرمی ہے آج جو پانی بہ رہا ہے اور برساند میں تو یہاں نکلنا مسکل پڑ جاتا ہے یہ گاؤں برولی ہے تحصیل اجے گرہ ہے اور اس کا ذلا پرنا ہے مدر پردیش اور اس گاؤں کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر ہندو اور مسلمان برابر برابر رہتے ہیں لیکن یہاں پر بری عادتیں پرورش نہیں پاسکیں پورے گاؤں میں کوئی بھی آدمی شرعہ بھی نہیں ہے یہاں جوہ کے پھر نہیں لگتے چوری چپے بھی کوئی جوہ نہیں کھیلتا یہاں آدمی بڑی محنت کے ساتھ اپنے کام میں لگے رہتے ہیں ان بری عادتوں میں ہمارے پورے گاؤں میں کوئی نہیں ہے یہ کلچر کی بات ہے یہ ہمارے بڑے بوڑھوں نے اس کلچر کو یہاں پر اپنے ہی نہیں دیا وکاس میں بہت پیچھے ہے وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارا گاؤں ایم پی کا آخری گاؤں ہے اور یہیں سے یو پی سٹارٹ ہوتا ہے اس لیے کافی حد تک یہ نگلیکٹڈ ہے دیکھئے ایک مثال دیتا ہوں آپ کو یہ جہاں نالے سے راستہ بنی ہوئی ہے تو یہاں پر روڈ اتنی گر کے بنی ہوئی ہے ٹھیک سے کراس سیکشن نہیں لیے گئے تو بارہ ماہ پانی یہاں سے بہتر رہتا ہے یہ چار شہ دس گاؤں کے آدمی نجی کراس کر کے یہاں سے نگلتے ہیں ادھر سے آتے ہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے اور برسات میں تو یہ حال ہوتا ہے کہ بچے لڑکے عورتیں سر پر بوجھے لیے ہوئے گر جاتے ہیں ہمارے گاؤں کے اندر کوئی بھی نسہ کھوری مناتا ہے سمجھاتا ہے اور اس کو اپنے ہی نیچر میں لانے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ اندر آج تک جب سے میری عمر سیونٹی ٹو ورس ہونے جا رہی ہے لہٰذا ہمارے گاؤں میں یہیں میں پیدا ہوا اور یہیں جوان ہوا اور یہیں یہ تو بڑھا بھی ہو گیا ہمارے یہاں وقاس آج تک بھی کوئی بھی ایسا وقاس نہیں ہوا جو کی گاؤں سماج کے حیت میں دیکھیں ہمارے لئے بہت ہی آدرش گاؤں بنے گا جیسے مانی مکھمنتری جی مانی مددیش شاشن کی بہت بڑی یوزنہ ہے پورے پردیس کو نشامکت بنا جائے اور پنہ جیلے کا بھرولی کے پاس کا جو گاؤں ہے نشیت ہی پورے پنہ جیلے کے لئے ایک آدرش گاؤں بنے گا اس گاؤں میں بہت جلدی ہی ہمارے ادھکاری جائیں گے اور وہاں ایک دن سب کو لائمانیت کیا جائے گناہ میں آل انڈیا سیو ایڈیوکیشن کمیٹی نے ہستاکشہ ابھیان کی شروعات کی جو نئی شکشہ نیتی کو رد کرائے جانے کے لئے شلائے جو آرہا ہے اور اس ابھیان میں ایک پتر پر ہستاکشہ کرا کر اسی راجپتی کے پاس بیجر جائے گا جس میں مانگ کی گئی ہے شکشہ کی نیتی غریب چھاتروں کے حد میں نہیں ہے یہ صرف پرائیویٹ سنسطھاؤں کو فائدہ دے گی اسے واپس دیا جائے اور شکشہ پر زیادہ خرچ کیا جائے دوگ اول ایڈیا سیویوکیشن کمیٹی کے کارے کرتا ہے اول ایڈیا سیویوکیشن کمیٹی پورے دیش پر میں نئی راستی شکشہ نیتی جو آئی ہے اس کو باپس کرانے کے لئے ابھیان چلا رہی ہے ہم استاکشہ ابھیان یہاں چلا رہے ہیں یہ جو نئی نیتی ہے وہ شکشہ کو برباد کر دینے والی ہے پرائیویٹ سنسطانوں کی باڑھ جائے گی اور جو عام مزدور گریب طبقہ ہے وہ اپنے بچوں کو نہیں پڑھا پائے گا تو ہم یہ سرکار سے مانگ کر رہے ہیں کہ اس پالیسی کو باپس لیا جائے اور جو سکشہ ہے سکشہ پر زیادہ سے زیادہ سرکار خرچ کرے تاکہ گریب کا بچہ بھی اچھی سکشہ لے سکے آگے بڑھ سکے اس کے لئے ہم لوگے ابھیان چلا رہے ہیں اجین میں مہا شیوراتری کو لے کر کلیکٹر اور مہا کلیشور مندر اتھکش اور پروند سمیتی کے ساتھ بیٹھا کوئی جانوں نے کرونا کال میں مہا شیوراتری اتصف کے لیے ویوستہ کو چنوٹی پونڈ نکارہ بتایا ساتھی پچھلی بار کی ویوستہوں کا انکلن کرتے ہوئے پچھلی بار رہی کمیوں کو صدہر کے پریاز کی بات گئی وہیں شیوراتری کے تیاریوں کو لے کر ابھی ایک اور بیٹھک بھی رکھی جائے تو فیلالز بلٹھم دی این این پر کبرے لگا تھا ارجواری ہے ہمیشکار